یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو قرآن پڑھنے والے کو سلام کرنا منا ہے کہ قرآن پڑھنے والا بھی کسی کو سلام کر سکتا ہے کر سکتا ہے تو کس کو کہ اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے قرآن پڑھتے ہیں قرآن اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے والے کو سلام کرنا تو نجائز ہے کہ اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے جو قرآن پڑھ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا کیا کسی کو سلام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا تو قرآن پڑھنے والا اگر سلام کسی کو کرنا چاہے کوئی شخص اس کے سامنے ہے جو سلام کرنا چاہے تو اس میں سلام کر سکتا ہے مثال کے طور پر کوئی علم دین کے اندر اپنا استاد ہے کہ اس کو سلام کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے اگر ان کے حاضری ہوتی ہے ان کا آنا ہوتا ہے تو سلام کر سکتا ہے اسی طریقے سے والدین ہوتے ہیں ان کو سلام کر سکتا ہے یا اپنا استاد نہیں دوسرے عالم دین ہے اگر وہ سامنے آ گیا تو ان کے آنے کی وجہ سے اگر قرآن پڑھنے والا سلام کرنا ان کو چاہے تو سلام کر سکتا ہے والدین کے علاوہ یہ کہ سیولا کی دا سنی کوئی بھی عالم یا بادشاہ کا تو ویسے دور ہے نہیں لیکن عادل بادشاہ اگر ہو اگر وہ بھی ہو تو قرآن پاک بند کر کے اس کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے اگر اپنے پیر و مرشید ہیں تو ظاہر ہے کہ عالم دین کی کیٹیگری میں ہوں گے تو ان کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے تو قرآن پاک پڑھنے والے کو سلام نہ کریں باقی اگر کر دیا تو اس کا جواب دینا اس کو واجب نہیں ہے اس کی مرضی وہ چاہے تو جواب دے یا پھر اپنا قرآن پڑھتا رہے اور قرآن پڑھنے والا اگر چاہے تو ان کو سلام جو جو بتائیں ہیں ان کو سلام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی ایس ایس ڈی ویب ہوسٹنگ اپنی ویب سائٹ اور ڈومین کو بھی ٹرانسفر کریں قادری ہوسٹنگ پر کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا